نمشکار میں دیکشہ سنگھ بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے ہر دشک میں اپنی آواز کا جادو بکھیر چکی لطا منگیشکر کا بیان بیس سال کے عمر میں ندھن ہونے سے سب سے زیادہ نقصان میوزک انڈسٹری کو ہوا ہے ایسا ہو بھی کیوں نہ آخر انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک گانے ہماری فلم انڈسٹری کو دیئے ہیں لیکن لطا دیدی کی خاص بات بھی تھی جو کہ شاید ہی کسی کو پتا ہو تو چلی آپ کو بتاتے ہیں دراصل رتا منگیشکر کو گانا گانے کا بہت شعب تھا اور انہوں نے ایک خود کی آواز کو ریاض کر کے اتنا بہترین بنا لیا تھا کہ کئی سنگرز ان کے آگے فی کے نظر آتے تھے حالانکہ لطا دیدی کی خاص بات تھی کہ وہ جو بھی گانا بناتی تھی اس کو ریکارڈنگ سٹوڈیو میں سننے کے بعد وہ دوبارہ کبھی نہیں سنتی تھی جی ہاں ان کو اپنے ہی گانے سننا پسند نہیں تھا لیکن باقی کے گائے گو کی آواز کو سن کر سوئر کو کلاون کی تاریف کیا کرتی تھی اس کی بڑی وجہ تھی کہ لطا منگیشکر اپنی آواز کو اور بھی بہترین بنانے کے لیے دوسرے سنگرز کو سنتی تھی اور وہ اپنے گانے اس لیے نہیں سنتی تھی کیونکہ انہیں اپنے گانے سن کر اپنی گلتیوں کا پتہ لگ جاتا تھا جس وجہ سے وہ ایک بار گانے کو ریکارڈ کر کے سننے کے بعد اپنے گانے کو دوبارہ کبھی بھی نہیں سنتی تھی موسیقی